مراد آباد کے ہندو پی جی کالج میں ڈریس کورٹ کو لے کر نیا لیم لاغو ہو گیا کالج کھلنے کے پاس جب کچھ مسلم چھاترائیں برکہ پہن کر وہاں پہنچی تو انہیں بتایا گیا کہ کالج میں ڈریس کورٹ لاغو ہو چکا ہے لہٰذا چینجنگ نومے جا کر برکہ اتارتے اور تب ہی کلاس میں جا کر بیٹھ پائیں گے برکہ پہنے رہو گے تو کلاس میں انٹری نہیں ملے گی یہ پرشاسن کا کہنا تھا حالانکہ ڈریس کورٹ میں کانوں میں باندے بالا سکارف جسے کی حضاب کہتے ہیں اس کو پہننے کی عنومتی دی گئی ہے کنتو چھاترائیں کا کہنا ہے کہ برکہ پہننا ان کا ادھکار ہے سماجبادی پارٹے کے سانسر ڈاکٹر ایس ٹی حسن نے بھی چھاترائوں کا اس پر سمرتن کیا ہے فیلال گتی روز جاری ہے کالج پر شاہسن ڈریس کورٹ ختم کرنے کو تیار نہیں ہے وہ در چھاترائے بھی اپنے فیصلے پر اڈنگ ہیں دی ڈریس کورٹ لاغو ہو چکا ہے تو ماننے میں آخر کیا برائی ساتھی یہ سوال بھی ہے کہ اچانک کالج پرشاہسن کو ڈریس کورٹ کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے آج سپورٹ لائٹ میں اسی پر چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے سنتے ہیں تمام راج نتک دلوں کے بیان دیکھئے مہاوید دیالنے میں پندرہ اکٹوبر سے یونیفارم کا کورٹ پوری طریقے سے لاغو کیا جا چکا ہے ایسا نہیں ہے اور اس کی سوچنا ہمیں نے ایڈمیسن کے سمیں ہی دے دی تھی ایڈمیسن کے درمیان ہی کہ بھائی آپ اب مہاوید دیالنے میں یونیفارم پورٹ لاغو ہو چکا ہے ایک وانچت ایک مانک اس کا نردھاریت کیا گیا ہے اس مانک کی انروپی آپ کو مہاوید دیالنے میں پرویش ملے گا چار مہنے سے ہم نے سوچنا سنچار کے مادیم سے سوماچار پتروں کے مادیم سے اور بیمین سوچنا ہوں کے مادیم سے چھا چاترہ کو پریریت کیا کہ وہ اب یونیفارم میں پرویش کریں جنوری کے مہا کے آرام ہونے تیتے ہی ہم نے جو ہے جو یونیفارم میں نہیں تھے ان کو ایک بہت تک روکا چھا چاترہ کو کوئی وانچت کام بھی ہو سکتا ہے اوشے کارے بھی ہو سکتا ہے ایک ڈیڑھ بجے کے بعد دھیرے دھیرے کر کے وہ ہم نے سمائے سیما ڈیڑھ بجے اور دو بجے نردھاریت کی ہے کہ اگر نہیں ہے تو وہ دو بجے بعد اپنا کارے کر سکتے ہیں لیکن وہ یونیفارم میں آئے ہیں اور اس کے لئے بہت ساری چھات چھاترہیں جو برکے والی تھی ان کا ہم نے کہا ہے وہ چینجنگ گروہ گیٹ پہ ہی بنایا گیا ہے باقی جہاں تک اس بات کی بات ہے بہت ساری چھات چھاترہیں جو ہے بہت ساری چھاترہیں ہیں موجود جو کی مہاوید دیالے میں آپ ان کا سرویکشن کر سکتے ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں وہ اس بات کو لکے پرسند ہے ابھی ہوا کے اس بات کو لکے پرسند ہے کہ مہاوید دیلنے میں یونیفارم اور انوساسن دونوں مانوں کو پر سکتی سے پالن کیا جا رہا ہے کہو یا کسی سنستان کا جو ڈریس کورڈ ہے اسے ڈریس کورڈ کو فالو کرنا چاہیے یہ ایک ویوستہ کا سوال ہے یہ دھارمک مسئلے کو سینینی سے جوڑا جانا چاہیے سنستان چلانے کے لیے سکشن سنستان ہو یا کوئی پروفیشنل سنستان ہو وہاں کا ڈریس کورڈ ہوتا ہے اس ڈریس کورڈ کا پالن کرنا یا کسی ویوستہ کا کام ہے اور اس کا پالن ہونا چاہیے جو پی جی کالیج ہے اس میں جو چھاترائیں برکہ پہن کر کے آئیں تھیں ان کو پرویش نہیں کرنے دیا گیا یہ پور روپ سے انوچت ہے مسلم مہلائیں برکہ پہن کے اگر کالیج میں آتی ہیں تو ان کو روکنا ان کو پرویش نہ کرنے دینا پور روپ سے غلط ہے بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار جنتہ کے مکھ مددوں سے جنتہ کا دھیان باتنے کے لیے اس طرح کی گھنٹ کاروائی کرنے کا کام کر رہی ہے چلیے آپ نے اس سبی کے پکشے سن لیے ہیں یہ مسئلہ کافی پرانا ہے لیکن بار بار الگ الگ سنستاؤں کے روپ میں سابنے آ رہا ہے اس پر آگے چرچہ کو پڑھائیں گے ہمارے ساتھ اس وقت بی جے پی سے نیتہ جھٹ رہے ہیں کیسی جین ان سے سب سے پہلے یہ بات چیز شروع کرتے ہیں جین صاحب یہ مسئلہ بہت لمبے سمیں تک چلا سپریم کورٹ میں بھی گیا اور سپریم کورٹ کے دو جج بھی اس پر اکمت نہیں ہو پائے آج ہم پھر سے یہ معاملہ دیکھ رہے ہیں ہندو پی جی کالج میں نکل کر سامنے آ گیا ہے سب کے اپنے اپنے ترک ہے کوئی اپنی بھاوناوں کو آگے رکھ رہا ہے کوئی کالج جو ہے وہ اپنے نیاموں کو آگے رکھ رہا ہے کوئی جو ہے جو ریفارم سے اپنی دھارمی قضا دی ان کی بات کر رہا ہے یہ اتنا بڑا مسئلہ آخر کیوں ہے بلکل دیکھئے آپ کا جو پریشت ہے اور وہاں کا پریشانسن ہے اس نے پورا اتر دیا دیکھئے جو سنسطان ہے سچھا سنسطان ہے ان کو راجنیتی کا اور دھارمی قضا کا اڈا بلکل نہیں بنانا چاہیے اور جتنے بھی سچھا سنسطان ہے سچھا سنسطان سچھا کے لیے ہیں نہ کہ وہ دھارمی قضا ہے آپ دیکھئے کی جو جسٹس ہیں اور جو خاص کر کے مسلم سماعت کے جسٹس ہیں تو کیا وہ برکہ پہن کر کے نیوڑے دینے کے لیے بیٹھتے ہیں کیا کوٹ میں کوٹ کا بھی ایک ڈریس کوڈ ہے نیپالکہ کا بھی ایک ڈریس کوڈ ہے اور اس کا سب لوگ پالن کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں تو ایسے میں جو سچھا سنسطان ہے سچھا سنسطان میں انہوں نے جو اسکاف ہے اسکاف آپ باندھ سکتے ہیں اس میں کوئی دکھت نہیں ہے آپ کو اگر کوئی آ پتی تو آپ ہجاب کا سمرسن کرتے ہیں نہیں نہیں سچھا سنسطان جو اراداباد کا معاملہ ہے اراداباد کے سچھا سنسطان نے سوہم جو اسکاف ہے اسکاف کے لیے چھوٹ دے رکھی ہے لیکن جس پرکار سے پورا برکہ پہن کر کے وہاں پہ لوگ پرویز کر رہے تھے اور اگر ڈریس کوڈ لاغو ہو گیا ہے وہاں پر تو اس ڈریس کوڈ کا پالن کرنے میں کیا دکت ہے ہر چیز کو تو آپ دھاربک مددے سے دیکھیں گے دھاربک اینگل سے دیکھیں گے پھر وہاں پہ الگ الگ سمپردائی الگ الگ دھرم کے لوگ پڑتے ہیں پھر کوئی وہاں دھوٹی پہن کے پہن کے پہنچے گا کوئی گمشہ ڈال کے پہنچے گا کوئی کیون لگوٹی پہن کے پہنچے گا تو یہ ساری چیزیں بلکل ٹھیک نہیں ہیں اگر ڈریس کوڈ ہے اور مریادہ میں چھاتر جیون ہم کو سنتولیت رہنے کے لیے اور سنگھٹیت رہنے کے لیے ساتھی ساتھ ارساس ساتھ رہنے کے لیے چھاتر جیون میں ہم لوگ کو سچھا ملتی ہے ہم لوگ کو این ایس ایس کیا اور اس کے پہلے جو ہم لوگ ایر تک تھے تو اسکاوٹ گرڈ کرتے تھے وہ سب کا ایک ڈریس کوڈ ہے تمام ساری چیزیں وہاں پہ سیکھنے کو ملتی ہیں لیکن آپ کو ہر جگہ پہ ایک داربک باؤنڈیشن بتائیں گے پہلے تک تو اس طرح کے معاملے کبھی سامنے نہیں آتے تھے مطبع یہ ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ چھاترہ جو برکہ پہن کے جا رہی ہیں یا ہجاب پہن کے جا رہی ہیں یہ مدے ابھی کیوں اتنا یادہ اٹھ رہے ہیں اور خاص طور سے ان شیطر میں جہاں پر بی جے پی کی سرکار کرناٹک میں اٹھا تھا اب اتر پردیش میں اٹھا تھا دیکھیں بٹ صاحب بٹ صاحب دیکھیں آپ کا جو پرشت ہے اس پرشت میں ہی اتر چھپا ہوا ہے آپ نے کہا جہاں بارتی زندہ پارٹی کی سرکار ہیں دراصل کیا ہے کہ اچھڑ سرستانوں کو راجنیتی آپ کہہ رہے ہیں راجنیتی مددہ نہیں ہونا چاہیے کالج میں شکشہ ہونی چاہیے لیکن رہو تو راجنیتی ہی رہی ہے بلکل بلکل راجنیتی ہو رہی ہے اور اس کو راجنیتی قدہ بنایا جا رہا ہے بپرچے کے پاس جب کوئی مددہ نہیں ہے بپرچ اس طریقے کی چیزوں کو مددہ بناتا ہے اس طریقے کی چیزوں کو اٹھاتا ہے کناطک میں تو اس کو مددہ آپ کی پارٹی کے لوگوں نے اور چھاترسنگ کے لوگوں نے بنایا تھا اتر پردیش میں بھلی اس کا ویرود کر رہی ہے سپا لیکن کناطک میں تو آپ کی سرکار کے چھاترسنگ کے جو چھاتریں انہیں مددہ بنایا تھا پھر وہ اورنج گمچھا پہن کے بھی کالج اور سکول جانے لگ گئے یہ سب آپ نے بھی دیکھا یہ جانے کا کام کون کر رہا ہے مددہ کون بنا رہا ہے ان چیزوں کو کالج پرشاسن کو کالج پرساسن تک رہنے دیجئے وہاں پہ راجنیت کرنے کی کیا ضرورت تھی وہاں پہ سانسد بدایق منتریوں کو جانے کی کیا ہوشکتا تھی پورو سانسد پورو منتریوں کو اور سپا کا جو سبازوازی چھات سبا ہے وہاں پہنچ گیا لام بن ہونے کے لیے یہ سب وہاں پہ انرگل چیزیں کرنے کی کیا ہوشکتا تھی ہاں اگر کچھ بچیوں کو دکت ہے انہوں نے پرشاسن سے بات کی پرشاسن نے کہا کہ ہاں آپ اس کا بات سکتے آپ کو دکت ہے لیکن بھرکہ پہن کر کے جانے کی اتنمت نہیں ہے پھر الگ الگ شمپتہ الگ الگ درم کے لوگ الگ طریقے سے وہاں پہ الگ الگ چیزوں کی باگیاں کریں گے آپ کو ہجاب سے کوئی تکلیف نہیں ہے بس بھرکہ نہیں پہننا چاہیے ہجاب آپ اوکے نہیں نہیں ہجاب پہنے ہجاب سے بھی دکت نہیں بھرکہ سے بھی کوئی دکت نہیں کسی طریقے سے کوئی دکت نہیں ہے بارتی جنتہ پارٹی کو کوئی آپتی نہیں ہے لیکن ہاں جہاں پہ جو چیزیں ہیں جس چیز کے لیے جو ڈریس کورڈ ہے اس کا پالن کرنا چاہیے آپ دیکھئے کہ ہمارے مسلم سپردائے کے لوگ بھی جب مکہ مدینہ جاتے ہیں تو کیا وہاں کا جو ڈریس کورڈ ہے اس کا پالن نہیں کرتے ہیں جہاں پہ وہ دھوتی نہیں پہنتے ہیں نہیں وہی چھلا کہ آپ دھارمکستان پہ ان چیزوں کا پالن کرتے ہیں لیکن یہ یہاں پر بطلب یہ نہیں ہے ہمارا کہ ہر چیز کے لیے جو ڈریس کورڈ ہے اگر جہاں پہ ڈریس کورڈ لاغو ہے وہاں پہ اس چیز کو پالن کرنے میں کیا دکت ہے آپ کو باقی سب دکھیں آپ پہنیے آپ کا کہیں پہنیے دھارمکستان پہ آئیوجر ہے آپ پہنیے کوئی دکت نہیں ہے جین صاحب آپ یہ بھی تو مانتے ہوگے نا کہ یہ علپ سنکھیک سمدھا ہے اور خاص طور سے ریپورٹ آئی ہے اس میں سب سے ادھا پچھڑا پن جو ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے علپ سنکھیک سمدھا ہے وہ شکشہ سے بنچیت ہے اور کہیں نہ کہیں اس میں ان کے جو دھارمک کارن جو ہے ان کے چلتے جو پردہ کیا جاتا ہے وہ بھی ایک بڑا کارن ہے اور کہیں نہ کہیں اسی کے چلتے جو ہے حضاب اور مرکھے کو بھی لاغو کیا گیا تاکہ چھاتر آکے آکے کالج میں پڑھ سکے حلیہ آج وہ ویروت کر رہے ہیں کہ مرکھا بہن کر دیا پر آج وہ لڑکیاں ویروت تو کر رہی ہیں بھارہ کے یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ وہ اپنی آواز اٹھا پا رہی ہیں نہیں نہیں بلکل دیکھئے دیکھئے بھٹ صاحب ایک چیزہ اور بھی ہے کہ ابھی جب مدرسوں کا سروے ہونے لگا اس پہ بھی آپ پتھی آئیں کہ مدرسے کے سروے ہونے کی کیا اوشکتہ ہے جبکہ مدرسوں کی کتنی دین ہی استطیق ہے جب جو جو بالا یوگ ہیں بالا یوگ کے جو پدارکاری ہیں اور اندرکاریوں کے ساتھ جب وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ واسطوں میں کتنی درودسہ ہے ایک ایک کمرے میں مدرسوں کی پرمیشن لے رکھی ہے اور تمام جگہوں میں بینا پرمیشن کے مدرسے چلا رہے ہیں گرمی میں وہ آپ صدھار رہے ہو اب ایک دن میں تو چمتکار ہوگا نہیں دیرے دیرے وہ چیزیں صدھار جائیں گی تو یہ جو چھاتروں کے پریویش کی بات ہے اس میں بھی دیرے دیرے ہی صدھار ہوگا جو چیز سالوں سے ہوتی رہی ہے اچانک سے کوئی آکے بولنے کہ نہیں آپ کل سے نہیں کر سکتے تو یہ آپ کو اسہج بحسوس کراتا ہے نہیں میری بات سلیجئے بس میں بہت کم سمجھوں گا جواب دے رہا ہوں میں آپ کو بٹ صاحب میں یہ ایکزامپل اس لیے دے رہا ہوں جو آپ نے کہا کہ مسلم سماج کے بچوں کی مسلم سماج کے لوگوں کی کیا استطیق ہے سچھا کو لے گھر کی دراصل کیا ہے کہ مسلم سماج کے جو اس کا نتو تو کر رہے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے پچھلگ گو بنے رہے ہیں یہ پارڈ لکھ کر کے ادھکاری بن جائیں گے ڈی ایم بن جائیں گے اس پی بن جائیں گے دروگہ بن جائیں گے انجیریئی بن جائیں گے وکیل بن جائیں گے جج بن جائیں گے تو ان کے پیچھے کیوں گھومیں گے اور ان کی راجنیتی کہاں تک ہے ان کی راجنیتی کیوں لے اس طرح کے دھرم پرچارک تو ہر دھرم میں مل جاتے ہیں کسی جی وہ بات صحیح ہے کہ پرچارک نہیں کر رہے نہیں نہیں بات صاحب دھرم پرچارک نہیں کر رہے ہیں جو جانبوجھ کے پچھلوں کو پیچھے رکھنا چاہتے ہیں یہ جو ان کے سماج کے نیتا ہے گیا ہے برکہ 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 جو لات دیا گیا ہے آپ دیکھیں آج آج بہلا ہے کس چیتر میں نہیں ہے آج بہلا ہے ہر چیتر میں ہے اور اگر ابھی آپ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی دور لگانے جا رہا ہے کوئی اتلیٹکس میں لڑکی ہے کوئی بچی اتلیٹکس میں ہے کوئی بہن ہماری اتلیٹکس میں ہے وہ برکہ مولن کی دور لگائے گی کیا؟ چلی ٹھیک ہے جواب لے لیتا ہوں ہمارے ساتھ سفاہیبازی موتیزہ صاحب موتیزہ صاحب جی 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 موتیزہ صاحب موتیزہ صاحب آپ جواب دے سکتے ہیں کہ جی 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 کی ہر بار خاص طور سے شیکشڑک سنستانوں میں ایک آ جاتا ہے کہ سب ہی بچے سمان ہیں کسی طرح کا اچھ نیچ نہیں ہونا چاہیے کپڑوں سے لے کر ہر ایک چیز میں لیکن پھر اس طرح کے مسئلے کھڑ ہو جاتے ہیں جہاں پر کسی ایک ورک کو وشش ادکار دینے کی مانگ اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور دوسری طرف یہ مسئلہ بھی کھڑ ہو جاتے کہ اگر نہیں دیں گے تو وہ جو ورک سے آنے والے لوگیں وہ اسہج محسوس کریں گے پھر وہی سوال آج اٹھ کھڑا ہوا ہے ہندو بیجی کالج میں جو ہوا لیکن سوال یہ ہی ہے کہ کیا کسی ایک ورک وشش کو اگر ہم کچھ چھوٹ دیں گے تو کیا اس سے یہ میسیج نہیں جائے گا کہ باقی لوگ بھی پھر اٹھ کھڑے ہوں گے اپنے اپنے فیور کے لیے مورتادہ جی جی اچھا مجھ سے پوچھا ہے جی جی بیجی پی کے جو نیتا بول لہے تھے میں ان کی بات سے سہمت ہوں کیونکہ اگر کسی بھی سہچک سانستاؤں کا ایک اپنا رول ریگولیشن ہوتا ہے پورٹوکال ہوتا ہے اگر وہاں پر ہم اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں تو یہ ہمیں مالو ہونا چاہیے کہ اس اسکول کی کیا ڈریس کوٹ ہے کیا وہاں پڑھائے جائے گا وہاں کیا ایکٹیوٹی ہوتی ہے تو وہ سب چیزوں سے جب سہمت ہوکہ ہم وہاں بھیجتے ہیں پھر اس بات پر اعتراض کرنا کہ وہ برکھا پہننے ہمیں نہیں دے رہے ہیں یا ہمیں دیگر کام نہیں کرنے دے رہے ہیں تو یہ کوئی سمجھداری سمجھداری والا بات نہیں ہے اس کو رادیتی قیسو بنانا یا اس کو ایک بڑے پیمانے پر پھر ہندو مسلمان کرنا دھرم سے جوڑ دینا یہ کہیں سے بھی اچت نہیں ہے اور اس کا ہم لوگ بیروت کرتے ہیں میں اپنے اس طرح پر تو اس کا بیروت کرتا ہوں کہ اگر کوئی بھی سیچک سنستہ ہے اگر اس کا کوئی بھی نیم ہے تو آپ پہلے اس نیم کو پڑھیں اس چیزوں کو سمجھیں اگر آپ کے سمجھ میں آتا ہے آپ کے بچے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ اس اسکول میں آپ جائیے اس سنستہ میں جائیے نہیں تو بہت اسکول ہیں بہت سے سنستہ ہیں جہاں پر آپ بھرکہ بین کے بھی جا سکتے ہیں آپ وہاں اٹویزن کرائیے مگر اس طرح سے جس طرح پروگنڈا کر کے ہر ایسو کو بھٹکانا تو آپ ہی کی جو پارٹی کے نیتا تھے جو وہاں پر اس طرح کی پردرشن کر رہے جا کے چھاترسان کے جو نیتا تھے وہاں پہنچ گئے اور وہ لیٹر سائن موبر بھی اس طرح کی کبھی بھی اگر وہ قرار ہیں یا کر رہے ہیں تو وہ غلط کر رہے ہیں اگر ان کے اندر گیپ سیٹی ہے تو اس طرح کی اسکول کولیج بنا ہے اور بولے کہ یہاں نہیں تم یہاں پڑھو مگر جو پہلے سے انٹسٹوٹ بنے ہوئے ہیں جو پہلے سے بیدیالے بنے ہوئے پہلے سے ان کے نیم کانون بنے ہوئے ہیں اس میں آپ اپنے بچوں کو بھیج دیں آپ ان سے کہہ دیں اپنے نیم بدلو تو نیم ہو کیوں بزلیں گے اپنے آپ اپنے کولیج بنا کے اپنے نیم رکھ لیجے نا تو اس طرح کے مدوں کو جو دیش کے مدوں کو ہر بات میں بی جے بی کو کوشنا یا بی جے بی سے آپ تھانا تانی کرنا یہ یہ ہر مدے پر میں اس کو سمرتن نہیں کرتا ہوں اور یہ اچت بھی نہیں ہے ہم اس دیش میں رہتے ہیں یہ بہت سنگکہ سناتن درم کے ماننے والوں کا دیش ہے ہمیں ان کا سمبان کرنا چاہے تب ہی ان کا پیار ملے گا ہر مدے پر رائی جھگڑے سوال یہ بھی ہے کہ سوال تو یہ بھی ہے نا کی امریکی سینہ میں امریکہ کی سینہ میں اب پنجابیوں کو پگڑی الاؤڈ ہے آپ بریٹش ایئر ویس میں دیکھیں گے تو بریٹش ایئر ویس میں اب ہجاب پہنا بھی الاؤڈ کیا گیا ہے مسلم ملاؤں اور یہ دونوں ہی چاہے وہ مسلم ہو چاہے آہ پنجابیوں وہ آہ نہ امریکہ سے آتے ہیں بریٹس سے آتے ہیں یہ سب آہ ایشیا سے آتے ہیں اور ہمارے ہی دیش میں جو ہمارے ہی یہاں باشندے ہیں ان کو ان کے کپڑوں اور ان کے پہناووں کو لے کر اس طرح کی ڈومین پبلک ڈومین میں آج باتچیت ہو رہی ہے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو اتنا بڑا بنا کے دکھائے جا رہا ہے کیوں دیکھئے وہ آپ کو اس دیش کے اندر بھی کسی کو ہجاب پہنے پابندی ہے کیا مگر اگر میں کیرلا میں گیا تھا میں باڑے میں کام کرنا ہے 2018 میں وائیناڑ کے جنگل میں میں کام کر رہا تھا آدی واسی کے گھر میں بھی چپل اتار کے مجھے جانا پڑا جوتے اتار کے جانا پڑا کیونکہ وہاں کا کلچر ہے کہ لوگ اپنے چپل جوتے باہر اتارتے ہیں تب گھر جبکہ مٹی کا گھر تھا اس کا ہم اب جوتے پہن کے جاتے ہیں تو ہم اس کے کلچر کے خلاف کام کر رہے ہیں اگر کوئی سیسک سنستہ ہے اس نے کوئی اپنا نیم بنایا ہے تو اس کے نیم کو توڑنا یہ کون سی ہمیں ہمیں صوبہ دیتا ہے بھائی آپ پورے دیش کے اندر کہیں پرکہ بہن ہو بتائیے کہیں پرکہ بہن کے جانا منا ہو مطلب مگر کوئی 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 اس نے اپنے نیم منا تو وہ بھی آپ کو فالو کرنے پڑے گے لیکن یہ بیروت کیوں حفظ ہے اس کو اس کو بنا کے یہ اس طرح کی ڈیویٹ کرنا اور سلکوں پر وہاں بتا رہے ہیں کہ سنگنیجر کیمپین چلانا وہاں جا کے اسکول کے جمعہداروں سے لڑائی جھگڑا کرنا آپ اپنی بات کو رکھئے آپ اپنی بات کو بتائیے کہ آپ کیوں کہ چاہتے ہیں وہ ایکسپٹ کرے تو ٹھیک ہے نہیں ایکسپٹ کرے تو اس کو اس کو عصومت بنائیے مجھے آپ کو لگتا ہے کہ جسے اسکول میں برکہ علاوہ وہاں جا کے عطویشم کرائیے یہ تو بات ہو گیا یونیفورم کوٹ پہ آتے ہیں ڈریس کوٹ پہ بھی آتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ڈریس کوٹ سے چھاتروں میں انشاء سن آتا ہے اور آتا ہے تو کیسے نہیں بلکل آتا ہے میں خود بھی میں نے میں نے ڈگری کیا ہے لگنوں کے پی جی کولز سے وہاں ڈریس کوٹ تھا وہاں ڈریس پہن کے ہم لوگ جاتے تھے ہم لوگ ڈریس پہن کے جاتے تھے تو اس میں انشاء سن پی آتا ہے سب ایک جیسے دیکھتے ہیں اچھا لگتا ہے اب وہ روز اب گریب آدمی ہے اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں گری آمیر آدمی ہے روز نئے کپڑے بتل کے جا رہا دوسرا بچہ ہین باؤنا کا سکار ہو رہا اسکول کو لے کر یہ ترک سہی بیٹھتا ہے سکولی بچوں کے لیے لیکن کالجوں کے لیے بھی کیونکہ سمویدھان تو 18 کے بعد آپ کو freedom of expression کے آزادی دیتا ہے نا آپ جو چاہے پہن سکتے ہیں limited restrictions ہیں یہ نہیں کہ آپ ہر چیز کی آتھی کریں لیکن وہ آزادی تو دیتا ہے اور اگر ہم ہمارے دیش کے ہی diversity کی بات کرتے ہیں کہ ایک ہی باغ میں بہت سے فول ہے تو کالج میں یہ فول کہاں چلے آتے ہیں وہاں ہم سب ہی ایک کپڑے پہنیں گے ایسا کی نہیں آپ کی بات اپنی ریڈر صحیح ہے مگر دیکھئے جیسے مجھے لکنو کا گیان ہے کہ نیشنل پی جی کالج ایسا ہے جہاں پر ڈریس کوڈ ہے باقی نہیں اور اس میں ایک اور چیز میں جوڑنا چاہوں گا کالج اور یونیورسٹیز کے پروفیسرز جو ہوتے ہیں اور ٹیچرز ہوتے ہیں ان کو چھوٹ رہتی ہے وہ جو چاہے وہ پہن سکتے ہیں ان کے دھرم سے جوڑی چیزوں کو بھی وہ پہنتے ہیں انہیں کوئی پوری چھوٹ دی جاتی ہے ایسا کیوں صرف سارے چھاتر اور نشاسن کے نیم ان پر تھوپ دی جاتے ہیں انہیں یونیفارم اور ڈریس کوڈ میں آنا پڑے گا ایسا ہے نا دیکھئے جب بچہ چھوٹا ہوتا تھا ماں باپ اس کو اسکول پہنچانے جاتے ہیں جب بچہ بڑا نہیں میں اسکول کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ اسکول میں ہم یہ ماننے تو بچے ہیں ہم بڑے ہو جائیں گے ہم بھی پروفیسر بن جائیں گے تو ہمیں بھی وہ ازادی مل جائے گی ابھی ہم اسٹوڈنٹ ہیں تو ہمیں تو ٹیچر کی بات ماننی ہے اسکول کی بات ماننی ہے کل ہم بھی اسکول اپنا بنا لیں گے ہم اپنا ڈریس کوڈ رکھیں گے کل ہم بھی اپنی ڈریس بہن کے جائے کریں گے چلیے ہمارے ساتھ کانگریس سے سوزا مرشان جی جڑی ہے سوزا جی بہت بہت سواغت آپ کا جو مسئلہ ہے ہندو کالج کا آپ نے وستت سنا کیسی جی نے جو کہا مرتضی نے کہا بات ضرور ہو رہی ہے آج ہجاب کی لیکن میں تھوڑا اس سے بار اندر جانا چاہوں گا یونکہ اس مسئلے پر جب دو جج سہمت نہیں ہو پائے تو پھر اب سبھی کی سادھار سہمتی سے میں انتفاق رکھتا ہوں تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کی کیا مسئلہ ہے یہ کپڑوں کا سنسکاروں کا نشاسن کا سب آپس میں الجھے ہوئے سے لگ رہے ہیں ہجاب کے مسئلے میں نہیں بلکل نہیں ابھیشک جی یہ نہ تو سنسکاروں کا مسئلہ ہے نہ ایک کسی سنسکتی کا مسئلہ ہے یہ جانبوتھ کے راجنیتک مسئلہ بنا کے لوگوں کو ایک دوسرے سے باتنے کا آپ جانتے ہیں ہمارے دیش میں نہ تو دیالے بھی اکھلے ہیں نہ کالج ابھی اکھلے ہیں نہ بچے پڑھنا بھی شروع ہیں بہت ورشوں سے ہم ستندر نہیں ہوئے تھے اس کے پہلے سے ہمارے دیش میں ہم سکچھا پرابط کر رہے ہیں اور بیوستہ چلتے جلی آ رہے ہیں لیکن پچھلے کچھ ورشوں میں آپ نے دیکھا کہ یہ مسئلے اس طرح سے اٹھائے جاتے ہیں اٹھائے مطلب بنایا جاتے ہیں جانبوتھ کے کسی کالج کے جو جو نیم ہیں وہ کالج کے بننے کے بعد سے ہی اس کے سکول کے ڈائری سے لے کے نیم جو پستکہ ہوتی ہے سب میں لکھا ہوتا ہے ایسے کوئی نئی چیز نہیں ہے جس کو بتانے کی ضرورت ہوتی ہے بچوں کو جب بچہ اس کالج میں جا رہا ہوتا ہے اس کو سارے نیم سارے پروفیسروں کے نام کیا کیا سبجٹ سب کچھ پتا ہوتا ہے جہاں پر سب کچھ پہلے سے ہی معلوم ہے وہاں پر اس طرح ہنگامہ بڑھ رہا ہے ہنگامہ ہو رہا ہے اس طرح پولیس بھی آ رہی ہے اس کے بعد یہ بھی ہو رہا ہے کہ مسئلہ بنایا جا رہا ہے آپ دیکھیں پروپوگینڈا جانبوتھ کے کر کے اپنی راجنیت کو ساتھنے کا پورنٹہ پیاتھ اور میں جانتی ہوں کہ اس میں میں ایک چیز اور ایٹ کرنا چاہوں گا کیا راجنیتی صرف ایک ہی پارٹی کی طرف سے ہو رہا ہے یوں کہ جب بات آئی فلم میں دی پیگا پادوگون کی بیگینی کو لے کے تو مسلم ہندو سماس دونوں کھڑے ہوگا کہ ہماری سنسریتی کے خلاف ہیں اب بچوں کے ڈریس کو لے کر کالج میں اس طرح کی راجنیتی ہو رہی ہے تو سٹینڈ کھا ہے آپ ابی شاید جی دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ وہ ہمارے فلموں پہ نیان پرنٹ کرنے کے لیے جو نیام ہیں وہ پہلے سے لاغو ہیں ایسا کوئی نہیں کہ فلم میں ابھی آٹھ سال سے شروع ہوئی ہیں فلم میں بہت پہلے سے بن رہی ہیں اور جس پارٹی نے اس پہ بیروت درز کرایا تھا اس پارٹی کے تتھاکتی جو ہمارے نیتا ہیں وہ بھی کئی رام نام دھامی جو کپڑے ہوتے اس پہ ڈانس بھی کر چکے اور دیئر کے ساتھ کر چکے جو کی نہیں ہونا چاہی ہے لیکن ہوا اس پہ بیروت درز نہیں کرائی گا درز کہا ہو رہا ہے جہاں پہ معلوم ہے کہ یہ درز بیروت درز ہو سکتا ہے وہاں پہ کرائی جاتا ہے یہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ ابھیبیکت کی آزادی میں ان دونوں کے آدھار پر وہ بچا کہاں ہے نہ تو کسی کا آچار صدرہ ہے نہ تو سوچتہ بچی ہوئی ہے اس کارڑ سے یہ جو چیزیں create کی جاتی ہیں لوگوں مطلب جن بچوں کو پڑھنا ہے ان بچوں کی من میں دھرم کے پتی اتنا بھے دکھا دو کہ آپ کا دھرم خطرے میں ہے ان کا دھرم خطرے میں ہے بچے جن کے بھی سوچنے سمجھنے کی شکت ڈبلپ ہو رہی ہے ہم جس میں بہت اچھا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں بچہ کیوں جاتا ہے اپنے بودھی کو اپنے جان کو بہتر بنانے کی ہے چلی ہمارے ساتھ دوارش جی ایک دلپل بنا رہے ہے کہ یہ بچہ اب ادھر بھے میں آئے اور پھر بولے یہ جان بوچ کے راجنیتی پروپیگنڈا ہے جس سے دیش میں جو الفسنکھوں کے لیے یا باقی دھرم کے لیے ایک طرح کا جو ماحول بنتا کہ ماحول بنے اور یہ راجنیت کرتے رہے بار بار دھرم کے نام پر نفس پھیلاتے رہے یہ جان بوچ کے یا جانے والا پروپیگنڈا ہے ٹھیک آہ برش پتکہ دنیش جی ہمارے ساتھ ہے دنیش جی جیسا کی صدا مشرا جی نے کہا کہ مسئلہ دراصل نہ ہجاب کا ہے نہ برکھے کا ہے مسئلہ سے بھی یہ ہے کہ اب شیکشڑک سنسطانوں میں بھی جو ہے اب راجنیتی کی جاری ہے دھرم اور سمپردائے کے نام پر آپ سے جاننا چاہوں گا یہ جو ہندو پی جی کالج کا مسئلہ اس پر آپ کیا سوچتے ہیں دوسرا سوزہ جی نے جو کہا وہ اور ویسے پہلے دلچسپ بات ہے وی جے پی اور سپاہ دونوں اس بات کو لے کے ایک ساتھ ہے کہ جو کالج کے نیام ہیں وہ تو سبھی کو اماننے پڑھیں گے بھلی آپ کسی بھی دھرم سے کیوں نہ آتے ہو تو آپ کا کیا سٹینڈ ہے اس پر دنیس جی بلکم یہ صحیح سٹینڈ بلکم دیکھیں کالج جو ہے ایک انشاثن سے بندی ہوئی سنستہ ہوتی ہے اور جہاں ڈسپلین مینٹین ہوتا ہے اس جگہ پر سنسکار بھی پڑتے ہیں اس جگہ پر تیزی بھی پڑتی ہے اور رولز ریگولیشنز بھی پڑتے ہیں اگر ہم اپنے جیون میں کچھ رولز ریگولیشنز کو لے کے نہیں چلیں گے تو آپ کتنی ہی سکھا کیوں نہ گرینڈ کر لیں اس کا کوئی مطلب نہیں ہے جس دیش کو سروناش کے کگار پر لے جانا ہو وہاں پر دو تین چیزیں کر لیجے گا ایک تو اس کی سکھا پرائیاتوں میں دے دیجے گا وہ برباد ہو جائے گا دیش دوسرا اس کے انشاثن کو بھنگ کر دیجے گا یہاں پر دھرم جاتی اور مجھد کا کوئی وشہ نہیں ہونا چاہیے یہ ایک انشاثن ہے جو پی جی کالیج ہو یا کئی کوئی بھی سکول ہو وہاں پر جو اس پرکار کے نیم جیے سنستائن لاغو کرتی ہیں ان کو فالو کرنا بہت ضروری ہے اور پی جی کی آلیج مراد آباد کے اندر آج جو ایک سین پھر سے پریدت ہوا ہے یہ ایک دربادیا پونستی ہے کیا ہم لوگ اسی بات پر بہنس کریں گے کیا ہمارے جیون کے اندر کیا یہی وشہ ہے جو ہم کو آگے لے کے جائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت گلت آستے پر چل رہے ہیں اور اس میں سب سے ذمہ داری ہمارے آبی بھاو کو کی ہے ہمارے آبی بھاو کیا چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں وہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کا بچہ ڈسپلین میں جائے وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کا بچہ انشاثن سے رہے وہ انشاثن اس کے جیون کے اندر کوٹ کوٹ تو بھرا ہو لیکن دینی جی میں ایک چیز کہنا چاہوں گا ایک ڈسپلین اور ایک ہوتا ہے سیلڈ ڈسپلین آتما انشاثن ایک مہتوپون چیز ہوتی ہے اور یہ ہی ایک بنیادی فرق ہوتا ہے جو ہم اسکول اور کالج میں دیکھتے ہیں چھاتروں میں اسکول میں آپ انشاثن سے بندے ہوتے ہو ایک منٹ میں تو کہنا چاہ رہا ہوں آپ پورا سن لیجئے اسکول میں ہم انشاثن سے بندے ہوتے ہیں کیونکہ ہم مانتے ہیں بچے ہیں ان میں اتنی بودھک شمتہ ڈبلپ نہیں ہوئی اٹھرہ سال کے بعد ہمارے دیش میں ووٹ کرنے کا ادھکار ہے یعنی مانتے ہیں ہم سمویدھانک روپ سے کی آپ اپنی بودھک شمتہ کو اینکہ بڑھا رہے ہو اور اس لیے کالج میں آتما انشاثن کو زیادہ مہتوپ دیا گیا ہے تو کیا یہ چیزیں جو ہے آتما انشاثن میں نہیں آتی اور اس طرح سے اگر ہم ہر چیز میں چھاتروں کو باندھنا شروع کر دیں گے تو کیا اس سے وہ جو ایم ہے ultimate ایم یہ ہے کہ چھاتر اپنے آپ میں انشاثت ہو نہ کہ وہ کسی انشاثن کی رسی تلے بندہ ہوا ایک انسان ہو کہ انشاثن جیسی ہڑ گیا اس کے آدمے واپس وہ ہی کرے گا جو اس کو کرنا ہے دیکھئے یہ بہت لمبا دشا ہے اس پر اگر آپ بہت زیادہ یہ کہیں گے آتما انشاثن کی بات کریں گے تو میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو ادھروائی نہ لیا جائے ہمارے دیش کے پر ایک گروکل ویوستہ اس کی شروعات ہی انشاثن سے ہوتی ہے اور دوسری بات بات یہ آتما انشاثن جی آتما انشاثن کہا کرے گیا ہم تو جیرے سی کوئی بات ہوتی سر کو بسے جلاتے ہیں جیرے سی کے بات ہوتی ریلے کا ٹریک اکھاڑ دیتے ہیں چھاتروں کے نام پر پورا پورا ادھنڈٹہ ہوتی ہے آپ کیا بات کر رہے آتما انشاثن وہاں چلا گیا آتما انشاثن کی وہاں بھی تو ہر شکتہ ہے نا تو آپ اگر یہ کہیں گے کل کے جن کو آپ یہ کہیں گے بس توڑے ہوں گے تو کیا ان میں آتما انشاثن سمیں سی وی تے کیسی جائیں جی آپ سے میں جلدی سے جواب چاہوں گا تیس سیکنڈ کے اندر کیسی آپ کچھ کہہ رہے تھے دیکھئے دیکھئے جہاں تک آپ نے دو تین بار اس بات کو دورایا شیخ جی اٹھارہ سال کے اوپر ہم ستن رہے لیکن آپ دیکھئے اگر آپ جب پولیس کی روکری کرتے تو کیا آپ کیا گھر جاتی اٹھارہ سال کے اندر آ جاتے ہیں آپ وہاں وردی پہننے کے بجائے ہمارے مسلم سماج کی بہت سی بہلا ہے اس پر جواب کرتی ہیں تو کیا بھرکہ پہن کے وہاں پر جواب کرتی ہیں اور دوسری بات کہ دیکھیں اس اچھڑ سنستاؤں کو لے کر کے ہمارے ابھی سماجوادی پارٹی کے ساتھی نے بھی یہ صحیح بات کہی انہوں نے صحیح بات کا سمرتن کیا کہ وہاں پہ سب لوگ ایک جیسے دیکھتے بھیدباؤ وہاں پہ نہ دکھائی دی اگر بھیدباؤ نہ دکھائی دے بھیدباؤ نہ ہو تو یہ تو اچھی بات ہے اور اس چلی سمیں اب رہنی گیا ہے آپ سبی مہمانوں کا بہت بہت شکریہ اس چرچہ میں ہمارے ساتھ جھنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ سبی نے اپنے اپنے ترک رکھے ہیں ڈریس کورٹ کا یہ مسئلہ بڑا دلچسپ ہے اور جٹل بھی یہ معاملہ بھی سپریم کورٹ میں چیپ جسٹس ارب انڈیا کے انڈر میں ہے لیکن ہر الگ الگ سنستانوں میں یہ مسئلہ اٹھ رہا ہے ہر بار یہی سوال ہے کہ آخر کون کس کے ساتھ گلت کر رہا ہے خیر آپ دیکھتے ہیں نادر ٹی وی نمشکرہ